بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں چکن رول ریسپی چکن بار بی کیو تکہ رول کی ریسپی شیئر کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشل لی سویٹس اینڈ بیکر پہ چکن بار بی کیو رول کیسے تیار کیا جاتا ہے حافظ ریحان سویٹس اینڈ بیکر کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین بزار عظیم پورا شاہ فیصل کلونی نمبر ساتھ کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چکن شامل کر دیں گے کتنی ہے یہ جی ایک کلو کے قریب ہم نے چکن شامل کر دی ہے بونلیس چکن ہے اچھی طرح سے واش کر کے چھوٹی چھوٹی کیوب میں ہم نے اس کو کاٹ کے شامل کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم پورڈر مسالے بھی لے لیتے چائنہ نمگ لیں گے ہم ایک ٹی سپون سفید زیرہ لے لیں گے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم ہے یہ کہا ہے کالی میرچ کا پورڈر کالی میرچ کا پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ایک ٹی سپون چلی فلیگ لے لیں گے دو ٹیبل سپون نمگ لے لیں گے تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہے چائنہ نمگ بھی ایک ٹی سپون کے قریب ہے یہ بھی ایک ٹی سپون کے قریب ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ سے ساتھ تھوڑا سفٹ ٹچ دیں گے فوڈ کلر کا ریڈ فوڈ کلر ہے یہ اس کی جو لوک ہو جائے گی وہ پھر بلکل تکے کی طرح کی ہو جائے گی ساتھ سے ساتھ ہم تکہ مسالہ بھی شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ آپ لے سکتے ہیں ایزی لی آپ کو جو بھی مل جائے تو ابھی ہم یہ مسالہ بھی چکن کے ساتھ ہی شامل کریں گے چلی سوس شامل کر دیں گے کسی بھی برینڈ کا آپ کو ملے آپ شامل کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم نے شامل کی ہے ساتھ ہی ساتھ سرکہ بھی شامل کر دیں گے سفید سرکہ ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سویا سوس شامل کر دیں گے چلی سوس سویا سوس سرکہ کسی برینڈ کا آپ کو مل جائے آپ کو ایزی لی آپ شامل کر سکتے ہیں گی شامل کر دیں گے اگر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہم نے گی شامل کی ہے اچھی طرح سے چکن کو میکس کریں گے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے چکن کو میکس کر لی ہے ابھی ہم آگ جلائیں گے آگ پہلے بند تھی آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیم پہ سیٹ کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ ہم اس کو اچھی طرح سے بون لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بون لی ہے چکن کا کلر چینج ہو چکے چکن ابھی ہماری کچھی ہے چکن ابھی ہماری کچھی ہے اس کو ٹینڈر کریں گے فول ڈن کریں گے اس طرح کر کے اوپر اس کے کور کر دیں گے آگ کا فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ہلکی آنچ کر دیئے اور ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اور یہ اپنا پانی بھی چھوڑ دے یہ اپنے ہی پانی میں یہ ٹینڈر ہوگی ایکسٹرہ پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر ہم نے چکن کو دم پہ رکھے کور ریموو کر دیئے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں چکن نے کافی آتھا پانی چھوڑ دیا اور اسی پانی میں یہ ٹینڈر بھی ہو چکی ہے ایک بوٹی علی بھائی توڑ کے دکھائیں یہ دیکھیں بلکل ماشاءاللہ سے نرم ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے پہلے ہم نے آگ کا فلیم ہلکی آنچ کیا ہوا تھا ابھی تھوڑا سا آگ کا فلیم بھی بڑھا دیں گے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ابھی تھوڑا تیز آگ کے اوپر چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کا پانی خلچک کریں گے اس کی بنائی کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں دو سے تین منٹ میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے چکن کو بھون لی ہے چکن کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چک ہے ابھی ہم اس میں شملہ مرش عمل کریں گے چوب کیا ہوا شملہ مرش ہے اور یہ ایک پاؤ کے قریب ہے چار سے پانچ دانے تھے چھوٹے سائز کے ان کو ہم نے بریق چوب کر لی ہے تھوڑا سا مکس کریں گے شملہ مرش کو بھی تا کہ یہ بھی تھوڑی سی چس موسیسی ہو جائے اس کا کچھا بندور ہو جائے تو میڈیم فلیم تھی پہلے آگ ہم نے دوبارہ ہلکی آنچ کر دی ہے تو شملہ مرش کو اتنا ٹائم نہیں لگتا بس ایک ڈیڑھ منٹ کے دوران یہ نرم پڑ جاتی ہے تو آگ ہم نے نیچے بلکل بند کر دی ہے تقریباً ایک منٹ تک ہم نے شملہ مرش کو مکس کی ہے پھر آگ ہم نے بند کی ہے کیونکہ شملہ مرش کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ٹینڈر ہونے میں بس نرم ہو جاتی ہے بہت جلد اور یہ ویسے بھی چوپ ہے تو ابھی اس سٹیج پہ آکے اس کو کوئلے کا دم دیں گے تاکہ اس کا فلیور تکہ سٹائل میں آئے اور بار بی کیو سٹائل میں آئے اس کی لوک بھی ٹیسٹ بھی اس طرح کر کہ اوپر کوئلے کے کوکنگ آئل کے پانچ ساتھ ڈراب گرائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور کتنی دیر کے لیے اس کو دم دیں گے تاکہ اچھی طرح سے کوئلے کا فلیور آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی تین سے چار منٹ ہم نے کوئلے کا دم دیا اور جیسے کور ریموو کی ہے یقین کریں کہ کتنی زبردست قسم کی خوشبو آئی ہے ہمارے فیلنگ سے سٹافنگ سے کیچپ شامل کر دیں گے یہ کون سا فلیور ہے گارلک یہ ٹوماتو کیچپ ہے گارلک فلیور میں ہے یہ تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہم نے شامل کی ہے ساتھ ہی ساتھ مایونیز بھی شامل کر دیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون تو آگ ابھی اس کے نیچے بند ہے ابھی آگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے آگ بند ہے نا نیچے نا تو آگ ہم نے بند رکھی ہوئی ہے اس کے نیچے کوئلے کا دم دینے سے پہلے آگ بند کر دی تھی اوکے ہو گیا ریڈی ہو گیا صحیح تو یہاں پہ ہماری جو سٹفنگ ہے فلنگ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو سموسے میں بھی بار سکتے ہیں رول میں بھی آپ اس کو بار سکتے ہیں سٹفنگ بنا کے آپ فریج میں رکھ دیں جب آپ کا دل کرے رمضان شریف آ رہے ہیں پوراً آپ کو جتنے پانچ چھ ساتھ جتنے سموسے آپ کو چاہیے آپ اسے ساتھ سے مسالہ نکال کے رول یا پھر سموسے میں آپ اس کو بار سکتے ہیں تیار ہو جائیں گے تو ابھی ہم یہاں اس کو شیفٹ کریں گے دس سے پندرہ منٹ اس کو بھی ہم دیں گے ریسٹ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے پھر ہم اسے رول اپنے برنا شروع کر دیں گے سب سے پہلے مانڈا شیٹ کاٹ لیں گے سموسے کی پٹی ہے اس کی ریسٹ بھی مجود ہے کمرشل لی مانڈا جو تیار کیا جاتا ہے بڑی کمرشل جبوں پہ اس کی ریسٹی ہمارے چینل پر موجود ہے لنک ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے ناب کے کٹیں گے سموسے کے لیے یا رول کے لیے دونوں کے لیے آپ کٹ رہے ہیں بڑی کٹ رہی ہمارے چینل پر موجود ہے سموسے کے لیے سموسکť جب انہیو fruitful ہمارے چینل پر موجود ہے کر سکتے ہیں صحیح گھر میں بنانے کے لیے اور سوٹی بھی کر سکتے ہیں صحیح تو مسالہ ہمارا اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو چکا ہے ابھی ہم اس کی فیلنگ کریں گے رول میں ایک رول میں کتنی بوٹی جاتی ہے شفاق بھائی چار بوٹیاں سے اس طرح کر کے ٹکن رکھیں گے اس کو رول کر کے ہم اپنے سارے رول پھل کر لیں گے اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے چکن تکا رول کو بھی بریڈ پرمز لگا دیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں چکن تکا رول ہمارے جو ہیں ان کو ہم میہد کے بیٹر میں ٹیپ کریں گے اور یہاں بریڈ پرمز لگا دیں گے بریڈ پرمز ہیں یہ آپ کو بزار سے بہ آسانی مل جائیں گے یہاں پھر آپ گھر میں بھی دیار کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ جو ناشتے میں سارت کیے جاتے ہیں پاپے ان کو بھی آپ بریڈ پرمز لگا سکتے ہیں اس طرح کریں گے جنوبی جیے چکن تکا متوسکہ چکن تکا سم و familia Hey یہاں پہ اوختیاں پہ ہمارا گھرم ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو پرائی کر لیتے ہیں چکن تکا بھیک چکن تکا رول کب дополн اس طرح کر کے چکن ٹکا سموسا اور چکن ٹکا رول ہم ایک ساتھ ہی شامل کر دیں گے کیونکہ کمرشنلی دکان کا کام ہے تو ہر چیز ایک ساتھ تیار ہو رہی ہوتی ہے کسٹمر آ رہے ہوتی ہے ہای رم ہر اچھی طرح سے گرم ہے تو کتنی دیر لگے گی یہ فرائی ہونے میں براون ہونے میں دس منٹ کے دوران ہمارے سموسا اور رول فرائی ہو جائے گا تو آگ کا فلیم بھی ہم نے میڈیم کر دی ہے پہلے آئی فلیم پہ اوپر آئل کو ہم نے گرم دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنلی آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہمارے باربیگو رول اور سموسے اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں ایک زبردست قسم کا کلر آ چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے اور سٹینر کے اوپر ہم ان کو ریسٹ لیں گے تاکہ ان کا جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے تو فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی اور کرنچی قسم کے ہمارے بریڈ کرمز والے باربیگو رول اور سموسے تیار ہو چکے ہیں رمضان شریف کی کمرشل ریسپی ہے ایک سپیشل قسم کی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگات کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ